السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا مشروم کا کھانا جائز ہے کہ نہیں جناب پہلے تو اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں جس کو علماء کرام کوٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں مشروم کے بارے میں ملتا ہے کہ مشروم کا کھانا تو ایک اچھی چیز ہے حدیث کے الفاظ کو جس طرح ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 4639 اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی بخاری شریف میں آتی ہے جس میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں یہ مختصر حدیث ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے یہ جو الکما ہے نام یہ من کی طرح ہے اس کو انگریزی میں آپ اس لیے میں نے بتایا تاکہ افساد اردو میں بھی بتاتا ہوں اردو میں اسے کہتے ہیں کھمبی ایک نام ہوتا ہے کھمبی ویسے اردو میں اس کے ایک صدایت نام بھی ہے تو الکماعہ عربی میں ہے اردو میں کھمبی اور یہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے اور اس کے اندر محدثین میں سے بعض نے تو یہی کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مشروم ہے لیکن آئیے ذرا لغت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں الکماعہ کا جو لفظ ہے ہندی میں اس کو آپ ککرہ متا اسی طرح انگریزی میں اس کو ارتھ نٹ یا ٹرفلز بھی کہتے ہیں اردو میں اس کا ایک نام کھمبی ہے تو اب اس کے اندر اردو میں اس کی اور نام بھی ہیں جساں کلہ بازان ہے ساپ کی چتری ہے فطر ہے انگریزی میں اس کا ایک نام جو ہے وہ مشروم بھی آتا ہے تو بہرحال حدیث میں جس لفظ کا اطلاق ہے تو باز علماء کا اس طرف رچھان کہہ کہ اس سے مراد ٹرفلز ہیں اور باز نے کہا کہ اس سے مراد مشروم ہیں کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی فیملی سے مراد ہیں اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ من ہے اچھا من سے مراد وہ من و سلوہ والا من بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد لغت میں بلیسنگز بھی ہو سکتا ہے تو اب ٹرفل پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے مشروم پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو ظاہری جو الفاظ حدیث مبارکہ کے اس سے تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے لیکن اس میں ایک احتیاط بھی ضروری ہے کہ ہر قسم کے مشروم نہیں کھائے جا سکتے کچھ مشروم زہریلے بھی ہوتے ہیں اسی لیے جو ہے وہی مشروم عام طور پر حلال کنسیڈر کیے جائیں گے کیے جائیں گے کھائے جائیں گے جو سہت کے لیے مذر نہیں ہیں اور کسی بھی قسم کے اس طرح کے منفی اثرات نہیں پیدا کرتے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مشروم کو نشے کے لیے استعمال کرے گا تو پھر وہ ممنوع ہو جائے گا تو اس کا وہی استعمال جائز ہے جو قیب اور طاہر ہے جو پاک ہے کیونکہ قرآن کریم اس پر بڑا واضح ہے کہ پاک چیزوں کا استعمال کرو ساف ستری چیزوں کا استعمال کرو تو امید کرتا ہوں کہ اس سے اس مسئلے میں بڑی وضاعت ہوگی اور مجھے بڑی اس زمن میں بڑی حیرانی ہوئی کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بات بڑی مشہور بھی ہو گئی ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے بعض اسے ماذا اللہ حرام تک کنسلل کرتے ہیں حالانکہ یہ زمین میں سے اگنے والی چیز ہے نباتات میں سے ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی اصل کیا ہے کہ لوگ اس کو حرام تک لے گئے ہیں یا اس کے اندر شبے ڈال دی ہیں کچھ نے اس کو مقروح کہ دیا ہے خیر بہرات تو اس کا کھانا جائز ہے اور انہیں مشرومز کا کھانا جائز ہے جو ایڈبل ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں اور مزیر سہت نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ